اور ہم بھی کیوں تھگ گئے ہیں کہ ہم نے اپنا جو کام ہے وہ تو کیا ہی کیا پورا ہم نے اس سیگمنٹ کا کام بھی کرنا شروع کر دیا جس کے لئے اللہ کی طاقت چاہیے ہوتی ہے اور اللہ والی طاقت چاہیے ہوتی ہے اب انسان تو خلق الانسان و ضعیفہ انسان تو ایک ہمزور مخلوق ہے تو انسان کے اندر وہ طاقت کیسے آسکتی ہے جو اللہ کی طاقت ہیں تو ہر کام میں ایک اپنی طاقت لگائی چاہے گی اور ایک اللہ کی طاقت لگائی چاہے گی دوسرے ایک اور جو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی طاقت ہی نہیں لگائیں گے مطلب وہ دوری نہیں ڈالیں گے انہوں نے ہنٹ نہیں کرنا بس یہ کہ اللہ شکار دے دے کوشش نہیں کرنی بغیر کوشش کے جنا موجزے آ جائیں ایسا تو میں نے نبیوں کے ساتھ بھی نہیں دیکھا بھائی موسیٰ کو بولا تھا لٹھی مارو تو سب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے نا جن کے بھی موجزے ہوئے ہیں اللہ نے کوئی نہ کوئی اسباب جو ہیں ان کو پورا کروا ہے تو ایک قوم وہ ہے جو اسباب کے پیچھے لگ گئی ہے ایک قوم وہ ہے جو اسباب کا خیال نہیں کرتی دنیا کے جو معاملات ہیں ان سب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد زندگی جو ہے وہ آگے چلتی ہے معاملات کی اندر ان سب چیزوں کے تو یہ جو ہے نا غلطی جب آپ کریں گے زندگی کے اندر یہ جب معاملاتیں فسن گیا پھر یہ نہ کہیں گے میں تھک کیوں رہا ہوں کیونکہ آپ تھکنے والے کام کر رہے ہیں اس فارمولا کو جب آپ لگائیں گے آپ سکون کے اندر آ جائیں گے کہ عظم والا کام ہمارا کوشش والا کام ہمارا نتیجے ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں